بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج اتوار کا دن ہے آسمان پر بھادل ہیں دھوپ نکلی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی ہے اور ہم نے اپنے گھر کے ساتھ جو ہمارا باغیچا ہے اس میں کچھ شبزیاں لگانے کا سوچا ہے تو آج ہم انشاءاللہ اپنے گھر کے سامنے جو باغیچا ہے اس میں گوڑی کریں گے اور تھوڑی جگہ جہنزمین وہ ہم نے سیٹ کی ہے ٹیمارٹر اور ہری مرچ لگانے کے لئے ہم نے یہاں پہ جو کیاری ہے اس میں لگائے ہیں کچھ شبزیاں پہلے سے ہیں یہ دھنیا ہے ہرا دھنیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے اور اس سے ہم خود بھی جو ہے نا استعمال کرتے ہیں اور جو بھی آتا ہے وہ خود ہی لے کے جاتا ہے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے یہ ماشاءاللہ اور اس طرف جو ہے یہ ہے لیسن یہ ہم نے لگایا ہے اکتوبر نومبر کے مہینے میں ابھی یہ مارچ ہے تو انشاءاللہ یہ اپریل کے انڈ میں یہ لیسن جو ہے نا یہ بھی پک جائے گا اور پھر ہم اس کو نکالیں گے مچے کھیل رہے ہیں باتا نہیں کیا کھر رہے ہیں سیبولا تا سکوے یہ چٹنی کر رہے ہیں یہ دیکھیں دانیہ Nak انشاءاللہ تیم اللہ تیم اللہ تیم اللہ ضرمہد دیت بن عانہ امید دنوں میں لکھانا مرید میں آپ چوہ ہے اچھا بچے کھیل رہے ہیں اور برین اس جگہ یہ میں نے اس میں تھوڑی گوڑی کی ہے تو اس میں اور ابھی جگہ سیٹ کرنی ہے پھر ہم اس میں ٹیمارٹر کے پودے لگائیں گے کوشش کیا کریں کہ آپ بھی جو ہے نا آپ کے گھر میں تھوڑی سی بھی جگہ بچتی ہے تو اس میں ایک دو پودے لگا رہا کریں کیونکہ آج کل جس طرح مہنگائی کا ہے تو اگر ہمارے ہاں ایک دو چار پودے وہ بھی کامیاب ہو جائیں تو وہ ہمارے گھر کی ضرورت جو ہے نا وہ پوری کر سکتے ہیں الحمدللہ جو ٹیمارٹر کے لئے میں جگہ بنا رہا تھا وہ ابھی بالکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہیں میں نے پہلے اس کی گوڑی کی ہے یہاں سے یہ تقریباً دس فٹ کی جگہ ہے اس کے بعد ہی پھر اس میں میں نے دو نالی آل نکالی ہیں ایک اس طرف اور ایک یہ اس طرف ابھی جو ہے نا ہم ان سائیڈوں پہ یہاں پہ یہاں پہ اس طرح یہ ٹیمارٹر کے پودے لگائیں گے تو ہماری دونوں چیزیں جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ وہ کور ہو جائیں گے ان کو پانی بھی آسانی سے مل سکے گا اور دوسرا یہ جب انشاءاللہ یہ ٹیمارٹر کے جو پودے ہیں نا یہ ہم یہاں پہ اور یہاں پہ لگائیں گے تو یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ پودے اس طرف اور یہ اس طرف ہو جائیں گے تو وہ پانی میں وہ خراب نہیں ہوں گے ابھی ہم پانیری جو ہے نا وہ نکالیں گے اور اس میں انشاءاللہ یہ لگائیں گے یہ دیکھیں اس ٹوکری میں ہم نے جو ہے نا پانیری لگائی تھی ٹیمارٹر کی جو کہ ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے کچھ وہاں پہ پلاسٹک میں ہم نے لگائی تھی وہ تو لوگوں کو دے دی ہے اور یہ جو اپنے گھر کیلئے ہم نے لگائی تھی یہ گھر میں ایک چھوٹا سا وہ کریٹ تھا تو ہم نے ٹیمارٹر کی بھی جس میں ڈالے تھے ابھی یہ کافی بڑے ہو گئے ہیں تھوڑا سا ان میں ہم ایسے کریں گے بھی پانی ڈالیں گے تاکہ جب ان کو نکالیں تو اس کے ساتھ تھوڑی مٹی اور کیچڑ وغیرہ وہ بھی آنا چاہیے تاکہ اس کی جڑے جو ہے نا وہ ان کو ہوا نہ لگائے ابھی تھوڑی دیر کیلئے ہم اس کو چھوڑیں گے اس طرح اور پھر یہ پنیر اس سے ہم نکالیں گے تو جناب یہ تقریباً اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں جس کو ہمیں ابھی پانی ڈالا تھا ابھی یہ اس میں جو بڑے بڑے والے ہیں یہ ہم آہستہ آہستہ سے نکالیں گے یہ دیکھیں اس کے ساتھ تھوڑی مٹی اور کیچڑ وغیرہ ساتھ آ رہا تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ پودے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی مجھے کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ اس کو ہم ساہیٹ پہ رکھیں گے اس کے ساتھ پہ ساری جڑے آ گئی ہیں آو بچے ابھی جتنے ہمیں پودے ضرورت ہیں وہ ہی نکالیں گے ساری ایک ساتھ نہیں نکالیں گے یہ دیکھیں اتنی ساری پنیری وہ ہم نے جمع کر لی ہے ابھی ہم ایک ایک پودے جو ہیں یہاں پہ لگائیں گے کوشش کریں جب بھی آپ پودے لگائیں تو اس کا فاصلہ درمیانی وہ تقریباً ایک فٹ ہونا چاہیے ایک فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ پودے اگر گھنے ہو تو پھر ان کی بڑوتی رسی نہیں ہوتی اور نہ یہ سبزی دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ پودے جو ہیں نا ایک فٹ سے زیادہ کے فاصلے پر بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ ہم نے ایٹی مارٹر کی پنیری جو ہے وہ لگا لی ہے یہ دیکھیں جو ہری مرچ ہے اس کی پنیری بھی تیار نہیں ہوئی وہ بھی جب تیار ہوگی انشاءاللہ وہ بھی اس کے تھاتھی یہ کناروں پر لگائیں گے اور ابھی ہم ان کو پانی دیں گے پانی اس لئے ضروری ہے تاکہ ان کی جڑے جو ہیں وہ ایک دم ان کو پانی مرسکے اور وہ دھوک کی وجہ سے وہ مرجان نہ جائیں اس لئے ہم ابھی ان کو پانی دیں گے ابھی ان کو پانی لگا دیا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی محنت اگر بندہ کریں تو ہمارے لئے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے اب انشاءاللہ جب یہ پودے لگ جائیں گے اور یہ ہمیں سبزی دیں گے تو ہمارے اپنے گھر کی ضرورت وہ بھی اس سے پوری ہوگی اور ہم اپنے پڑوس میں یا رشتے داروں میں کسی کو بھی اس میں سے دے سکتے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں آس پاس اگر آپ کے تھوڑی جگہ ہے تو اس میں اس طرح کی پودے لگائیں کہ مارٹر کی جو پانیری ہے وہ بازار سے بلکل آسانی سے مل سکتی ہے آپ بیس تیس روپے کی وہ پانیری لے آئیں اور اپنے لئے اس طرح کے پودے لگائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حادر ہوں گے ابھی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی